موسیقی بانی پی ٹی آئی کا نیاب ترامیم سے فائدہ لینے کا فیصلہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواست دائر کر دی موقف اپنایا ترامیم بحال ہونے کے بعد کیس نیاب کے دارے اختیار میں نہیں آتا نیاب وکلا کی مخالفت کہا دارت ریفرنس کی سماعت کر سکتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ کیس متاثر نہیں ہوتا وکلا صفائی کو پہلے دارے اختیار چیلنج کرنا چاہیے تھا یہ بریت پر آگئے اگر دارت ریفرنس کی سماعت نہیں کر سکتی تو پھر بری کیسے کر سکتی ہے بانی پی ٹی آئے اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات قائم کرنے کے لیے موضوع ترین شخصیت گولڈ سمیت فیملی کے ذریعے اسرائیل کو پیغامات بھیجے تعلقات معمول پر لانے کا اشارہ دیا بیلجیم کی بلاغر کا اسرائیلی اخبار میں بلاغ لکھا بانی پی ٹی آئی کے پوزیشن اور سٹریٹیجک سوچ اسرائیل سے تعلقات میں کردار ادا کر سکتی ہے وہ مغرب اور اسلامی دنیا کے درمیان فاصلے کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اوہ اسیز کی پارلیمنٹ میں سیٹیں مختص ہونی چاہیے مگر کوئی بھی آئینی ترمیم تمام جماعتوں کی رضا مندی کے بغیر نہیں ہو سکتی نائے وزیر آزم عساق دار کی لندن میں پریس کانفرنس کہا برطانوی وزیر خارجہ اور وزراء سے ملاقاتیں مفید رہیں تعلقات کو آگے بڑھانے پر بات ہوئی غزہ کشمیر اسلاموفوبیا کے معاملے پر آواز بلند کرتے رہیں گے تقریب سے خطاب میں بولے ایک سیاسی جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے ریاستی اداروں اور سیکیورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ملک اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا گیا پتہ نہیں ہم کب سیاسی طور پر بالک ہوں گے بانی چیئرمنن نے عمر ایوب کا بطور سیکیٹری جنرل استیفہ منظور کر لیا سلمان اکرم راجہ کو نیا سیکیٹری جنرل بنا دیا بریسٹر گوھر کا اطراز کہا سیکیٹری جنرل کا انتخاب الیکشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے نامزدگی نہیں ہو سکتی ایڈیشنل سیکیٹری ہی بطور قائم مقام کام کر سکتا ہے عمر ایوب کے استیفے پر بانی سے ملاقات کروں گا انتظام یا جلسے کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف کا الزام عمر ایوب بولے جلسے کا مقام اچانک تبدیل کیا گیا پھر بھی کامیاب ہوگا علی محمد خان بولے پنجاب گلگٹ اور سن سے قافلے نکل چکے آئین کی حکمرانی ہوگی تو بانی باہر آئیں گے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اختلاف اصولی ہے سیاست میں اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے ایک نئی سو جلسے کریں این نارو نہیں ملے گا دوبارہ سے نو مائی نہیں ہوگا جلسہ ضرور کریں لیکن انتشار نہیں کے پی کے حکومت کے کارنامے نہیں چھپیں گے ایک نئی سو جلسے کریں پھر بھی اڑیالہ کے مجرم کو این نارو نہیں ملے گا نون لی کا دو ٹوک جواب تلال چودری بولے جلسہ کریں مگر انتشار نہ پھیلائیں ملک میں اب دوبارہ نو مائی نہیں ہوگا علی امین گندہ پور کرین کی بجائے چھ ماہ کی کارکردگی ساتھ لے کر آئیں بڑھ کے نہ مارے جلسہ کر کے دکھائیں عظمہ بخاری بولی دھڑنا پارٹی اور فتنہ پارٹی میں تبدیل ہو چکی آپ کے پاس جلسے کے لیے فنڈز ہیں نہ بندے نہ ہی سہولتکاری پرامن اجتماع امن آمابل دستخط کے لیے صدر مملکت کو ارسال توصیق کے بعد باقاعدہ قانون بن جائے گا گیزٹ نوٹفکیشن جاری ہونے کے بعد فوری نافذ ہو جائے گا بل کے تحت وفاقی دالل حکومت میں جلسے جلوسوں کو ریگولیٹ کیا جائے گا ریڈ زون اور ہائی سیکیورٹی زون میں جلوسوں کی مکمل ممانعت ہوگی خلاف ورزی پر تین سے دس سال قید کی سزا ہوگی جب فیصلہ کریں گے تو اسلامباد جا کر بھی دکھائیں گے سب کچھ اڑا کر پھینک دیں گے حافظ نیمو رحمان کی دھمکی کہا حکومت چاہتی ہے کہ حالات درست سمت میں چلے تو ریلیف دینا پڑے گا عدالت جانے کا راستہ بھی موجود ہے محمد نے فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام چار خوارجی حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق چھ ستمبر کو صبح صویرے خوارجیوں نے کیم میں داخل ہونے کی کوشش کی چاروں خودکش بمباروں کو نقصان پہنچانے سے پہلے ہی حلاق کر دیا گیا صدر مملکت اور وزیر آزم کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خیراج تحسین پاک فضائوں کے محافظوں کو سلام یوم فضائیوں پر قوم کا شہدہ کو خیراج عقیدت ائر ہیڈکوارٹرز اسلامباد میں مرکزی تقریب ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدھو نے یادکار شہدہ پر پھول رکھے فاتح خانی کی ملک کی خود مختاری اور علاقہ اس سالمیت کو یقینی بنانے کازم شہید پائلٹ آفیسر راشد منحاس نشان حیدر کے مزار پر تقریب ائر وائس مارشل آمی شہزاد کی حاضری وفاقی وزارتوں کی ساٹھ فیصد خالیہ سامیہ ختم کرنے کا فیصلہ ڈیڑھ لاکھ سے زائے سرکاری ملازمتیں ختم ہوں گی وزارت استانت آئی ٹی امور کشمیر وزارت ہیل سروسز اور نچکاری سے متعلق سفارشات تیار وزیراعظم نے عمل درامت پلان پر بریفنگ مانگ لی رائٹ سائزنگ کمیٹی کا جلاز بھی آئندہ ہفتے بلانے کا فیصلہ پاکستانی سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے تیل و گیس کے زخائر کی نشاندہی جیوگرافک سروے مکمل دوست ملک کے ساتھ مل کر ڈیٹے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے پیٹرولیوم ڈیویشن کے مطابق بھاری زخائر کہنا قبل از وقت ہے حجم بھی نہیں بتایا جا سکتا ایکسپلوریشن کا عمل شروع ہونے کے بعد ہی دریافت کا معلوم ہو سکے گا اگلے سال بڈنگ ہوگی کامیاب بولی دہندگان کو آفشور بلوک سے وارڈ ہوگی گیس اور بجلی کے ٹیرف سٹرکچر میں بنیادی تبدیلی پر غور شروع نرخ مستقل کے بجائے سیزنل بنیادوں پر متعین کرنے کی تجویز سردیوں میں بجلی اور گرمیوں میں گیس کا کم ٹیرف متعارف کروا کر استعمال کو فروغ دیا جائے گا حتمی منظوری وفاقی کا بھی نہ دے گی آئی جی پنجاب عثمان نرور جرائم پر کابو پانے میں نکام صوبے میں ڈکیت راہزن بھتا خور بے لگا روہ سال ڈکیتی اور لوٹ مار کی اٹھالیس ہزار سے زائد وارداتیں گیارہ ہزار سے زائد موٹر سائیکلیں چھین لے گئیں شہری کروڑوں روپے سے بھی محروم قصور میں ڈاکو کے پانچ گجاوالا میں پینتیس ملتان میں تینتیس گروہ متحارک گجاوالا میں سڑکوں پر پولیس کا کم ڈاکو کا گشت زیادہ روزانہ اوسطاً تیس موٹر سائیکلیں چھننے لگی عوام کائجی کی کارکردگی پر عدم اتمنان کا اظہار بڑھتے جرائم کارکردگی پر سوالیاں نشان قرار دے دی آزاد کشمیر کی تاریخ کا مشکل ترین ریکاوری ان سرچ آپریشن دوستوں نے نو سال قبل لاپتہ ہونے والے تین کو پہماوں کی باقیات ڈھون لی تین دوست دوہزار پندرہ میں ناقابل تسخیل چھوٹی سر کرتے ہوئے لاپتہ ہوئے باقیات کل پہنچا دی گئی سمندری توفان یاگی چین کے صوبے ہنان سے ٹکرا گیا دو سو پینٹالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں درخت اکھڑ گئے گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا دس لاکھ افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی مختلف حادثات میں دو افراد ہلاک بانوے زخمی چیمپینز ٹوافی پاکستان میں ہی ہوگی تمام ٹیمیں آئیں گی بڑے ممالک ہمارے ساتھ ہیں جائے شاہ سے رابطہ رہتا ہے آئی سی سی چیرمن بننے پر پریشانی نہیں محسن نقوی کی گفتگو کہا انگلینڈ سے سیریز بھی ملک میں ہی ہوگی اکتیس دسمبر تک قضافی سٹیڈیم کا کام مکمل کرنے کی کوشش کریں گی ایبیٹ آباد میں بھی انٹرنیشنل سٹیڈیم بنائیں گی اور ممتاز افسانہ اور ڈراما نگار اشفاق احمد کو مدہوں سے بچڑے بیس پرس بیٹ گئے جو تحریر کیا مدہوں کے دلوں میں آج بھی نقش ایک محبت سوف سانے اجلے پھول توتا کہانی منچلے کا سودا معروف شہکار عدمی خدمات کے اطراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی ستارہ امتیاز اور حلال امتیاز سے نواز آگیا موسیقی